ان دنوں بھیلائی شہر سہید پورا دیز کنجکٹی وائٹیس آئی فلو کی بیماری سے پریشان ہے اس بیماری میں آنکھیں لال ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں چوبن اور درد بنا رہتا ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بیماری زیادہ خطرناک نہیں ہے اس بیماری کو لے کر ہم نے ایس آر ہاؤسپیٹل اینڈ ریسرچ سنٹر چکلی میں اپنی سیوائیں دے رہے نیتر وشاگیر ڈاکٹر جسمید بھاٹیا سے چرچا کی تو انہوں نے اس بیماری کو لے کر وستار سے جانکاری اپلت کرائی اور اس بیماری سے بچنے وہ اس کے علاج کو لے کر وشیز باتیں نیو سٹیم اور ہمارے درشکوں کے لیے بتائی اور میں آپ کو یہ آئی فلو کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیکار کا کنجکٹی وائٹیس ہی ہے جو نورمل ہی ہم پہلے سنتے ہیں کنجکٹی وائٹیس آن کھانا تو یہ وہی چیز ہے کہ اس سے لوگوں کو گھمرانا نہیں چاہیے یہ کئی کارونوں سے ہو سکتا ہے مہین جو کارون ہے اس کا وائرل اور بیکٹیریل یہ وائرل بیکٹیریل کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کنڈیشن میں سب سے پہلے چیز تو آپ یہ کریے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ کر لیجئے بلیک گاؤگل لگا لیجئے اور گھر وانوں سے تھوڑا کلوز کونٹیکٹس کم رکھئے اور سیدھے آپ جائیے آئی سر جائیں آئی ڈاکٹرز کے پاس اور ان سے پراپر ان کا ٹریٹمنٹ لیجئے وہ وہاں پر ایک مشین میں چیک کریں گے آپ کو اس لیٹ لیم میں کہ کہیں آپ کا سامنے کی پتلے انوال تو نہیں ہے کورنیا تو اس کے حساب سے وہ آگے کا ٹریٹمنٹ آپ کو پلان کر کے لکھ کے دیں گے اپنے آپ خود کے ڈاکٹر مد بنی ہیں کہ میڈیکل جائیں گے اور ہائی سٹوائیڈ اور اگر آپ نے ڈراؤگ لے لیا تو جو یہ اتنی سیمپل بیماری ہے وہ گھا تک بھی ہو سکتی آپ کے لیے بچاؤ یہی بولوں گا وہ اپنے آپ کو تھوڑا الگ رکھیے اور جو بھی گھر میں ان کو ڈراؤپ ڈال رہے ہیں وہ اچھے سے فرکنٹل اپنے ہینڈ واش کرتے رہیے سینٹائز ہوتے رہیے اور ان کے جو پرسنل سمان ہے جیسے ٹاوال آوال ہے وہ سب ان کا سپریٹ رکھیے دو تین دن چار دن کے لیے تھوڑا سا آپ کو بچاؤ رکھنا پڑے گا انفیقشیس ہے وہ اور جیسے کسی بچوں میں آج کل بہت پایا جا رہے ہیں تو کسی بھی بچے میں اگر آپ کو تھوڑے سے بھی لکشن لگ رہے ہیں بچے کیا جہاں خلال ہے تھوڑی سی سوژن لگ رہی ہے پانی آ رہا ہے تو اس کو کرپے کر کے سکول مد بیجئے کیونکہ آپ کی یہ گلتی باقی پورے سکول میں جتنے میں ان کی کلاس میں بچوں ان کو بھی انوال کر سکنے پھر وہی بچے گھر جائیں گے اور گھر جا کے ان کے پیرنٹس کو ہو سکنے تو یہ چین آئیت پرکار سے رکھنی چاہیے تو اگر آپ کے لگ رہے ہیں کہ میرے بچے کا جہاں میں مجھے بھیجنا ہی پڑے گا تو کرپے کر کے مد بھیجئے جنگی میں بہت اجزام ہیں آگے ہم ڈاکٹرز لکھ کے بھی دے دیں گے کہ وائرل کنجکٹی وائٹیز ہیں کانونٹیزیس ہے تو اس کو سکول کی شکتی جروری ہے تو ان کو مد بھیجئے پروپر ڈاکٹرز کو دکھا کے ٹریٹمنٹ دیجئے وہ دو تین دن میں ہیل ہو جائے پھر آپ ان کو سکول بھیجئے اور ہنڈ فرقنٹلی واش کرتے رہیے ان سے دیکھئے ایسا نہیں کیا پہلے میتھ ہوتا ہے کہ ہم آنکھیں ان کے دیکھ لیے تو ان کو بھی ہو جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تھوڑا کلوز کانٹیکٹ ان سے کم رکھئے آپ ان کو اپنا کام کرنے دیجئے آپ اپنا کام کریے اور اگر کچھ ان سے آپ کو لگ رہے گی ہم کچھ چیز سمانہ ہم ان کا شیئر کر رہے ہیں جیسے کچھ چیز اٹھوڑوڑ کیا ہم بھی کر رہے ہیں تو اس کے پہلے اچھے سے واش کریے اور بار بار اپنے ہاتھوں کو آنکھوں میں مت لگائی ہے وہ انفیکشن ہونے کا اور بہت زیادہ سورس ہے بہت زیادہ سا ہے کہ جو گوگل ہیں گوگل پہننے سے ایک تو یہ سمجھ آ جائے گا کہ پوری اگر آپ کمپنی میں جو آپ بھی کر رہے ہیں کہ جانے آپ گوگل لگائیں تو سامدھا سمجھ جائے گا کہ اس کو کنجکٹیو ایٹیز ہے پہلا پوائنٹ اس سے اپنا ڈسٹینس اپنے آپ مینٹین کر لیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو آنکھوں میں جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ سب آپ کی آنکھوں کے تک ہی ریمیٹ رہے گا باہر میں جائے گا بہت زیادہ جاری ہے بلگ گوگل جاری لگا میں یہی سلاح دینا چاہوں گا یہ نورمل فیور ٹائپ کا ہی ہے جیسے ہم کو فیور کئی پیشنٹس میں کنجکٹیو ایٹیز میں فیور بھی ہوتا ہے بہت اس کا اگر آپ پروپر ٹریٹمنٹ آئی ڈاکٹرز کو دکھا کے لیے تو یہ بہت جلدی ہیل ہو جاتا ہے گھوڑائیے گا اپنے آپ سے ٹریٹمنٹ مر لیجئے اور جیسے کہ یہ وائرل ہے تو چار پاس دن سمجھ لے گا بہت جلدی ہیل ہو جائے گا گھوڑائیے گا